بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق موجود سامن امید کرتا ہوں کہ سب خریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ سورة المتفیفین اس کا پارٹ نائن جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر فورٹین سے پڑھنے جا رہے ہیں ہمارا مقصد آپ کے سامنے اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ثوابت اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ان اصول و ثوابت اور تجویدی قوانین کو مدن نظر رکھتے ہوئے بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے میں سات سے آٹھ منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو جو صحیح تدوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں جو کہ مسلمان کے لیے پڑھنا اور سیکھنا ضروری ہے اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل حافظ شفیق کو درور سبسکرائب کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ویڈیوز کو مکمل سنیں تاکہ تمام اصول و ثوابت آپ اچھی طرح سے جان سکیں اسی کے ساتھ آپ آپ کی فیملی آپ کے دوستوں آپ کی جانے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لین قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں آپ بھی اگر ہماری کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر حافظ کیجئے انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں تو برحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المطففین آیت نمبر فورٹین کلا بل رانا علا قلوبہم ما کانو یکسیبون اس آیت کا بکی اس سے نیکس پیج پر ہے پہلے جو بھی اصول و ضوابت ہیں اس آیت مبارکہ اس حصہ کے اندر ہم وہ بات کر لیتے ہیں پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ نیکس پیج کے اوپر تو سب سے پہلے لفظ ہے کلا دیکھے کاف کو ہم لام کی ساتھ ملائیں گے لام کیا کہ علیف ہے تو یہاں پہلے ایک بات دو باتیں سمجھنے کی ہیں یہاں پر ایک تو یہ کہ کاف کو لام کی ساتھ ملانے کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر شد ہے یہ شد کی علامت ہے جس لفظ کے اوپر شد آج اس لفظ کو مشدد بولتے ہیں گویا لام کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے لام مشدد ہے ایک بات تو یہ ہوگی اب جو بھی لفظ مشدد ہوگا شد والا ہوگا اس کو پڑھنے کے دو اصول ہیں پورے قرآن کے اندر صرف یہی پر نہیں بلکہ پورے قرآن کے اندر کیونکہ ہم جو بھی اصول بتاتے ہیں وہ صرف کسی ایک خاص عید کے بارے میں نہیں ہوتا بلکہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی اس طرح کا لفظ یہ ہے وہ اس طرح کی جو حرکت ہے وہ پائی جاتی ہے تو اس کے اصول وہی ہوتے ہیں مثال کے طور پر قرآن کے اندر جہاں بھی شد پائی جائے گی یہ والی علامت پائی جائے گی اس کو پڑھنے کے یہی دو اصول ہیں جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں تو ایک اصول تو یہ ہے کہ شد والی لفظ کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے کیسے دو مرتبہ ایک مرتبہ پچھلی حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر یا نیچے شد والی لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی اس کے ساتھ اب دیکھیں پہلی مرتبہ کاف زبر لام کل کاف قوم نے لام کے ساتھ ملایا لام پڑھا گیا ایک مرتبہ پھر لام کے اوپر زبر ہے لام زبر لا تو شد والی حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ ایک اصول اصول نمبر دو شد والی لفظ کو ہمیشہ سخت کر کے ہلکی سی آواز کو روک کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھتے ہیں یہ ہے شد کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ کل کل یہ ہے شد کو پڑھنے کا طریقہ یہ دو اصول پائی جائیں گے جہاں بھی مشدد حرف آ جائے گا اس کے آگے دیکھیں اب لام ہے لام کے آگے جو ہے وہ علیف ہے اور اس بنا پر ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں اور یہ علیف مدہ ہے دیکھیں ویسے اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیشلے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا ویسے تین اصول ہیں اگر مستقل آپ پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں زبر زیر اور پیشلے لفظ کو پڑھنے کا طریقہ تو چینل پر میرے مستقل ویڈیو موجود ہیں وہاں جا کر آپ دے سکتے ہیں یہاں پر مختصرا وہ تین اصول ذکر کر دیتا ہوں ایک اصول تو یہ ہے کہ زبر زیر پیشلے لفظ کو لمبا نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ زبر زیر پیشلے لفظ کو مجھول نہیں پڑھتے اور تیسرا یہ ہے کہ زبر زیر پیشلے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے یہ تین اصولیں زبر زیر پیش کے پڑھنے میں ہم یہاں پر بات کریں گے صرف پہلے اصول کے متعلق کہ زبر زیر پیشلی لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زبر زیر پیشلی لفظ کے آگے علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ یہ تین حروف مدہ کہلاتے ہیں جب وہ آ جائیں تو تب زبر زیر پیشلی لفظ کو لمبا کیا جا سکتا ہے بلکہ کرنا ضروری ہوتا ہے وگرنا نہیں کرنا چاہیے اب یہاں پر دیکھیں علف مدہ اس بنا پر لام کو لمبا کر رہے ہیں علیف مددہ کیا ہے کہ ہر وہ علیف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر آجے گی وہ علیف مددہ کہلائے گا پورے قرآن کے اندر جہاں بھی علیف سے پچھلے حرف کوئی ہم دیکھ لام کہے گی علیف اور لام کے اوپر زبر جس بھی علیف سے پچھلے حرف کے اوپر زبر آجے وہ علیف مددہ کہلاتا ہے اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے بڑھیں گے تو اس بنا پر ہم لام کو لمبا کر رہے ہیں کل امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بخور بھی سمجھ چکے ہوں گے اگلی لفظ ہے بل با کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام ساکر نہیں یہ سکون کی علامت ہے اسے جذب بھی بولتے ہیں اسے سکون بھی بولتے ہیں جس حرف کے اوپر یہ علامت آجے وہ حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا پچھلے حرف کو اس حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے با کو لام کے ساتھ ملائیں گے آگے رانا را زبر علیف را را کی آگے عریف اور یہ علیف مددہ را اس وقت موٹا پڑا جاتا ہے جب اس کو اوپر زبر یہاں پیش ہو اگر را کے نیچے زیر آجے تب را بریک پڑا جاتا ہے اور یہی صورتحال لام کی ہوتی ہے جب لام کے اوپر زبر اور پیش ہو تو لام موٹا ہوتا ہے لام کے نیچے زیر آجے تو لام بریک ہوتا ہے تو برحال تو یہ را یہاں پر موٹا پڑا جائے گا اور اس کے آگے علیف ہے اور علیف مددہ ہے پیچھے بتا چکا ہوں کہ ہر وہ علف جس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر علف مدہ کہلاتے ہیں اس وجہ سے را کو بھی ہم لمبا کریں گے کلابل رونا اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کے اوپر دکھا ہوا ہے سکتا یہ سکتا کیا ہوتا ہے سکتا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی قرآن گناہ سکتا آجے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کو اور اگلے لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے درمیان میں سانس توڑے بغیر آواز کو روکنا ہے یہ سکتا کہلاتا ہے دوبارہ سمجھ لیجئے جہاں پر بھی سکتا آجے پچھلے لفظ کو اور سکتے کے بعد والے لفظ کو آپ نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے بغیر سانس توڑے لیکن آواز کو روکنا ہے بغیر سانس توڑے یہ سکتا کہلاتا ہے کیسے کلابل رونا ابل کے بعد ہم نے جو خموشی اختیار کی ہے اس دوران ہم نے سانس کو توڑا نہیں بلکہ سانس ہمارا ویسے ہی تھا آواز کو ہم نے بند کر دیا اور کچھ دیر بعد بند کرنے کے بعد ہم نے اگلا حرف روانا پڑھا ہے تو اسے سکتا کہتے ہیں کلا اسی سے سکتا جو ہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ساکت ہو جانا آواز کو خموش کر دینا یا آواز کا روک جانا یہ سکتا کہلاتا ہے لام کے اوپر کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زبر کھڑی زلوٹا پیش تین حرکتیں جس لفظ کے اوپر نہیں چاہتے جو اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں آگے یا ہے خالی اس کو نہیں پڑھیں گے قاف ہمیشہ موٹے حروف میں سے لام کو ہم واؤ کی ساتھ ملیں گے اور یہ واؤ مدہ ہے جیسے بچھا آپ نے الف مدہ کے بارے میں سمجھا اسی طرح واؤ مدہ کے بارے میں سمجھ دیجئے کیونکہ تین حروف ہیں جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آجے وہ واؤ مدہ کہلاتا ہے تو ایسے حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے واؤ کا ساکن ہونا ضروری ہے اور پچھلے حرف کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے تو لام کو لمبا کریں گے اس ہا کو اس میم کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ نیکسٹ جو آیت کا اگلی پیج پر حصہ ہے اس ہا کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ میم ساکن ہے اور وہ میم مشدد ہے اور اصول ہے کہ ساکن اور مشدد حرف اگر اکٹھے آ جائیں تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مشدد لفظ کو پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے چلتے ہیں نیکس پیج کے اوپر اور اس ہا کو ہم نیکس میم کے ساتھ ملاتے ہیں دیکھتے ہیں لفظ کو جی ہم آ جو کے نیکس پیج کے اوپر دیکھیں میں نے پیچھے بتایا آپ کو کہ ہا کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے میم مشدد ہے اور شد والے وہی دو اصول پائے جائیں گے اور مزید ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے غنہ کہتے ہیں اس لفظ کی آواز کو نا کے اندر لے جانا تو جہاں بھی میم مشدد ہے گا ہمیشہ وہاں پر غنہ ہوگا تو قولو بیہم میم کیا گیلف علف مدہ اس وجہ سے میم کو لمبا بھی کریں گے کانو کاف کیا گیلف مدہ کاف کو لمبا کریں گے نون کے آگے وہاں مدہ وہاں کو لمبا کریں گے وہاں ساکن پچھلے حرف کے اوپر پیش اسے وہاں مدہ کہتے ہیں اس وجہ سے نون کو لمبا کریں گے کانو یک سیبو نا یک سیبو باپیشو ابو وہاں مدہ اس وجہ سے باں کو لمبا کریں گے بو نا وقف کریں گے آخری حرف نون ہے اس کو ساکن کر دیں گے کیونکہ جو بھی حرف وقف کا جو طریقہ اصول یہی ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیجئے جس طرح یہ واؤس ساکن اس طرح نون بھی ساکن ہو جائے گا اور زبر اس کی ختم ہو جائے گی تو ما کانو یکسیبون اسے ہمارا لفظ ہو جائے گا ما کانو یکسیبون پوری عیت کلا بل رانا علا قلوبہ ما کانو یکسیبون امید کرتا ہوں کہ آج کی اوڈیو وہ خوبی سمجھ چکے ہوں گے مزید اس کامی ویڈیوز کے لئے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے درکل انشاءاللہ اجازت دیں اللہ حافظ